اس یہ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں نا اور مزار والوں سے مانگتے ہیں وہ جائز نہیں ہیں اپنے والا اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ نہ بنائیں جاتی لوگ کہتے ہیں وہ جی ساڑی توڑے اگے توڑی رب اگے بھئی تمہاری رب اگے کیوں نہیں ہو سکتی تم بھی اللہ سے مانگو اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان کوئی ایسا واسطہ نہیں بنایا کہ جس کو رشرت دی جائے کوئی ایسا پہردار نہیں بنایا کہ جس کو سفارش کروائی جائے اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں تم میرے بندے ہو مجھ سے مانگو بلا واسطہ مانگو اب بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن لیلہ بھئی وہ بہت بڑے بزرگ تھے ہم ان کی بزرگی کو مانتے ہیں مگر ہم نے ان سے مانگنا نہیں ہے مانگنا اللہ سے ہے یہ بات سمجھا گئی تو پھر نکہ حل ہو گیا عبادت کس کی کرنی ہے اللہ کی کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا درختوں کے آگے سر جھکانا مورتیوں کے آگے سر جھکانا قبروں پہ جا کے جھکنا یہ سب جائز نہیں ہے اسی طرح پھر ہم نے کسی سے مدد بھی نہیں مانگنی اگر مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے ہمارا حاجت رواہ کون ہے ہمارا مشکل کشا کون ہے انبیاء اور صحابہ کے اوپر بھی جب کوئی مشکل کی بات آ بنی انہوں نے بھی اللہ کو پکا رہا اللہ ہی سب کا مشکل رواہ ہے اب لوگ کہتے ہیں جی کہ علی مشکل کشا شرک ہے سیدھی سیدھی بات ہے مشکل کشا اللہ ہے حضرت علی نانو پہ جب مشکل بنتی تھی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے تو ہمیں بھی اللہ کو پکارنا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہی سبق دیا قرآن مجید میں آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم اللہ سے مدد مانگو اور سبر کرو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب اپنے بھائی کو نہ ڈھونڈ سکے اور خالی واپس لوٹے تو یعقوب علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا مستعان مددگار اللہ میرا مددگار ہے دیکھیں جب انہوں نے اللہ کو اپنا مددگار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو باپ کے ساتھ ملا دیا اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی نہ تو یہ ایک بات لین میں بٹھا لی گئی ہے کہ مدد کس سے مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ موسیقی